موسیقی نمسکار بہر ہمیش جوشی ہریانہ نیوز کے خاص پروگرام خری خری میں آپ کا سواگت ہے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو ہریانہ کے ڈریکٹر جنرل پولیس رنجیو دلال سے باتچیت سنائی تھی وہ باتچیت آدھوری رہی اس باتچیت کو اس ہفتے بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دلال صاحب آپ سے اگلا سوال ابھی روتک میں اپنا گھر کا معاملہ ہوا کہنے کو اپنا گھر ہے لیکن وہ پرائے گھر سے بھی بتر ہے اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانیں گے آپ دیکھیں گے انڈیا میں نائنٹیز میں پہلے نائنٹیز تک ایٹیز تک یہی تھا کہ گورنمنٹ سرکار ہی سب کچھ کرے گی پھر ایک نئی فلوسفی ابر کے آئی کہ انڈیوز کو لاؤ نون گورنمنٹ آرگنیزیشنز کو لاؤ ایک ایسی دھارنہ بنائے گی کہ وہ سرکاری کربجاری اتنے سنسیر نہیں ہیں محنت سے کام نہیں کرتے سیول سوسائیٹی کو لائے گئے انڈیوز بنائے گئے ان کو بہت فنڈنگ ہوئی ہمارے انڈین بجٹ میں آپ دیکھئے بارزرکار کے بجٹ سٹیٹس میں انڈیوز کو ایک خاص سٹیٹیجی کے تحت ان کو بڑھایا گیا یہ بہت تیزی سے بڑھایا گیا کہ صاحب یہ ہی کام کریں گے یہ ہی امپلیمنٹ کریں گے نئی آئیڈیاز لائیں گے تو ابھی بیس سال سے میں نے دیکھا ہے اپنی سروس میں ان کو بہت بڑھایا گیا ہے ان کے لئے سورسز فنڈنگ بھی ہوئی ہے بدیشوں سے بھی ہوتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ سے بھی ہوتی ہے سو ایسا بات بنائی گئی کہ صاحب یہ سرکاری دھانچے سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں دلال صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہاں لمبے سبے سے اس طرح کے کوکار میں چل رہے تھے یہ بھی ایک انجیو تھی میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں یہ بھی ایک انجیو تھی ایک نون گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے ایسی حریانہ میں بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے سرکار کیا کام کرے گے سرکاری ملازم ہے ہم ہمیں سنویدنشیل ہیں ہم کمیٹڈ ہیں کہ اپنا گھر جیسی اور بھی انجیو ہے کیونکہ میں یہ اس مانکے چل رہا ہوں کہ وہاں پر بھی اسی طریقے کو کرب ہوتے ہو یہ بہت ہی گھنانی ایک چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ہماری انجیوز کی تصویر کہ اتنی گھنانی باتیں ہیں جو انویسٹیگیشن میں آئی ہیں میں بھی گیا تھا نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آفس چائلڈ رائٹس ہمارے پانچ سینئر آفسز پانچ آئیس سینئر آفسز اور میں میں بھی گیا تھا ہماری بہت لمبی بات ہوئی یہ بڑی ایک کانشنس کو جوڑنے والی باتیں ہیں ایسی کبھی نہیں ہونی چاہیے ابھی بالکنج والے معاملے میں پولیس کی بھی انولمنٹ سامنے آ رہی ہے نہیں دیکھئے اس میں نائنٹھ میں سے یہ بات ہوئی تب سے جو میمبرز نیشنل کمیشن فور چائلڈ پروٹیکشن والے آئے انہوں نے بھی بہت دیٹیل میں بیان لیا ہے ہمارے آئی جی بھی چار پانچ بار گئے ہیں اس پیز بھی گئے ہیں دن ان کا ڈاکٹرز میڈیکل کوالج میں بھی ان کا ڈیٹیل آئی سولیشن میں وان بائی وان بچوں کو پریویسی میں بچے ہیں بچے دیش کے سب سے تینڈر ایک ورگ ہے ان کا بہت نیشنل بہت نیشنل مولیوان دھروہ بہت نیشنل بہت نیشنل ہمارے ترقی ہے ہم اپنے جو پراؤگریس کو کبھی تاریف نہیں کرتے ایک دیش میں ایک واتاورن ہے کہ جو بری بات کہی جائے تو اچھیک ہے اچھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں آپ چائلڈ رائٹ ایکس جو آئے ہیں بڑے ریبنوشنری ہیں آپ کسی بچے کو اپنے ویسے بھی دیکھ لیا کام کرتے آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے پڑوس میں کسی نے بچے سے نوکر رکھا ہوا چھوٹا بچہ گھر میں کام کرانے کے لیے اس کی آپ ریپورٹ کوئی بھی کر سکتا ہے پروٹیکشن آفیسرز ہیں ہمارا دیش بہت تیزی ترقی کر رہا ہے پر ایسے انسیدنٹس ہمارا بہت ہمیں ایک بلوٹ ہے ایک کلنک ہے اور اس کی تفتیش بہت گہرائی سے چل رہی ہے ابھی ای ڈی جی لاؤ اورڈر کے لیول پر اس میں بھی دیکھیں آپ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نیشنل کمیشن نے اتنا ٹائم لگایا ہے انہوں نے سارے بیان لی ہیں تیز دن ابھی ہائی کورٹ نے بھی ایک وکیلوں کی کمیٹی بنا دی ہے تو انویسٹیگیشن بہت گہرائی سے جل رہی ہے تھانوں کی مونیٹرنگ کے لیے آن لائن مونیٹرنگ کے لیے کوئی آپ نے سسٹم انٹروڈیوز کیا ہے ابھی تک کیوں سی بھی ایک اس میں اور بھی قدم ہم نے مہتبون قدم اٹھایا پانچ سال ہوئے اس کو پہلے حریانہ میں پولیس سٹیشن ان چارج اس ایک چو جس کو بولتا ہے تھانے دار کہہ دیتا ہے وہ ایک سب انسپیکٹر لیول کا آفیسر ہوتا تھا اس کو بدلتے ہوئے سرکار نے فیصلہ کیا کہ انسپیکٹر لیول آفیسر آئے گا اس سے ایک ہمارا رینک بڑھا سینئر آفیسر ان چارج ہوا اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پھر فیصلہ ہمارا ہے کہ ایک ڈی ایس پی کو ہم دو پولیس ٹیشن ہی دینا چاہتے ہیں سپرویشن کے لیے تاکہ وہ ہر سیکنڈ ڈی ایس پی ہی کن وزیٹ اس پولیس ٹیشن ہی کن سپرویز ایکٹیوٹیز آف اس پولیس من تو اس میں بھی ہم نے اب حریانہ گورنمنٹ نے ہماری پروپوزل ایکسپٹ کی ہے سٹیٹ گورنمنٹ ہیز اگریڈ کہ ہنڈرڈ مور پوسٹ آف ڈی ایس پیز آپ کے پاس من پاور یعنی سٹرینکٹ فورس پوری ہے نہیں یہ تو کنٹینیوز ایفرٹ ہے کہ لوگ ریٹائر ہوتے رہتے ہیں پرابلم بڑھ رہی ہیں ہم ریویو کرتے رہتے ہیں جیسے تین سال پہلے ہم نے ریویو کیا تھا کہ ہماری فورس لگ بگ ایٹی سیون تھاؤزن ہونی چاہیے اور میڈل لیول کو ہم سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں جیسے اب سرکار مان گئی ہے کہ ہنڈرڈ ڈی ایس پی پوسٹ ہم سینکشن کریں گے ایسی ہم انسپیکٹرز کو ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیریکٹ لے رہے ہیں we have now last five years we have been able to recruit train and put them in the mainstream پولیس میں وہ جو کام کریں پانچ سو کے لگ بھک ڈیریکٹ پڑھے لکھے سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز میری پولیس میں شامل ہو گئے ہیں 23 young ڈی ایس پیز ٹرینئی ایک سال کی لمبی ٹرینئی کے بعد ہمارے ڈسٹرکز میں آ گئے ہیں اس میں ٹین مہلائے ہیں دس تو مہلائے ہیں so you know this is the level جو میں سٹینکٹن کرنا چاہتا ہوں تاکہ کیونکہ آج کے دن سماج پڑھا لکھا ہو گیا عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ white collar crime cyber crime یہ لگاتار بڑھ رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے آپ نے کیا کوئی یوجنا شروع کی ہے یہ ہم نے یوجنا کئی سال پہلے شروع کی اور جو ہمارا مدون مین کیمپس ہے اس میں ایک نیس کام کے ساتھ مل کر you know that is the sixth lab in the country of its kind پانچ اور لیبز ہیں جو کہ بڑے بڑے شہروں میں ہیں بومبے چنائی کلکٹا میڈراز ڈیلی اور ہماری چھٹی لیب ہے انڈیا میں جو کہ ساٹھ لاکھ کی لاغت سے cyber crime کو سمجھنے کے لیے اس کو implement کرنے کے لیے اس کے لیے techniques کو سیکھنے کے لیے یہ establish ہوئی ہے چار سال پہلے ہمارے مدون کیمپس میں اور نیس کام کے ہی trainers ہمیں بڑے لے کے professionally competent trainers اس میں training دیتے ہیں یہ ہمارا بہت major area of focus ہے کہ ہم cyber crime کو کیسے ڈیل کریں اس میں ہمارے کافی اچھے ہیں ملازم کوئی case ہم نے complicated cases کو بھی solve کیا ہے وقت ایک چھوٹے سے break کا break کے بعد ہریانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس رنجیو دلال سے باتچیت کا سلسلہ بنا رہے گا موسیقی